تو دوستو آج ہم بات کریں گے لورس لیو کے سٹوک کے بارے میں لورس لیو کے سٹوک میں نیکس ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورڈ ایر ایر ایسیٹرین دیکھنے کو بل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اسے ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹوک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹوک ہے یہ ہم کو پچھل ایک لمبے سمیہ سے یہاں پر لگاتار کلیر اپ ٹرینڈ میں دیکھنے وہ ملہا ہے ہم کو یہاں پر سٹوک میں لگاتار ہائیر 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 لو والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو بل لائے اور جو سٹوک ہے وہ یہاں پر لگاتار اپنے اس ٹرینڈ لین کو فالو کرتے ہیں اوپا جا رہا ہے سٹوک نے ملٹیپل ٹائم سے یہاں پر سپورٹ لیا جس کے بعد ہم کو سٹوک میں تیجی دیکھنے ہو ملی ہے اور آج بھی ہم کو یہاں پر سٹوک میں 3.5 جیلو پرسینٹ کی یہاں پر تیجی دیکھنے کو ملی ہے تو یہاں سے ابھی ہم اسٹیک میں بات کریں اگر یہاں سے اسٹیک میں یہ تیجی کنٹینو رہتی ہے تو یہاں پور تے جی کی کنٹیسن میں ہمارے پاس اسٹیک میں 458 کا بہلا یہاں پر رجسٹنس دیکھنے کو ملے گا اگر اسٹیک اس کو بھی بریک کرتا ہے դینی آسم کو اسٹیک میں 485 اور اگر اسٹیک نے اس کو بھی یہاں بریک کیا دینی آسم کو اسٹیک میں آگئی ایک بڑی تیجی بڑی بائنگ آپ یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے پاس ہم کو یہاں پر شٹوک میں 5.30 then یعظم کو شٹوک میں 5.50 and then یعظم کو شٹوک میں آگے ہیں 600 اور 6.50 تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہی یہاں سے اب اگر شٹوک میں گرابٹ آتی ہے تو یہاں سب گرابٹ کی کنڈیسن میں ہیں ہمارے پاس شٹوک میں 4.21 کا بیل آئی یہاں پر سپورٹ دیکھنے کو ملے گا اگر شٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے then یعظم کو شٹوک میں 393 اور 374 تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے نیکسٹ یہاں پر سپورٹ تو یہ شٹوک میں کچھ امپورٹن لیبلز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں واقعی ویڈیو میں کوئی بائی سیل ہولڈنگ سرا نہیں ہے ویڈیو کے اول ایجوکیسنل پرپس کے لیے دھنے باب